محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے کیونکہ جس کی بنیاد 1933 میں یہ سوچ کر ڈالی گئی ہو کہ قوم کے بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل روشن کریں گے آج مرہوم خان بہادر الہاز شیخ محمد جان کا یہ خواب سرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا جا رہا ہے اس سکول کے سٹڈینٹ آئی ایس آئی پی ایس ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسر لیکچرز ٹیچرز جیسے بڑے بڑے عوضے پر فائز ہوئے اس سکول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر سال یہاں نائنٹی نائنٹی فائیب نائنٹی 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 ڈیزرٹ ہوتا ہے یہاں بیک ورک تو پندرہ سو سے زائد سٹڈینٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ اسکول زکریہ اسٹڈینٹ کے نائن بھی بلائے دتا اسٹڈینٹ جیسی گھنی آبادی والے علاقے میں قائم ہے اس اسکول میں نہ صرف زکریہ اسٹڈینٹ کولو ٹولا بڑا بزار کیلہ بگان کے اسٹڈینٹ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں بلکہ پاک سرکس توپسیہ رازہ بزار نارکرڈانگا شیام بزار یہاں تک کہ بلگچیہ کے اسٹڈینٹ بھی یہاں آ کر تعلیم کے زیور سے عراستہ ہوتے ہیں مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جی پلس تھری فلور کا یہ قدیم اسکول کا حال بھی مور کے مانند ہو گیا ہے یہاں کے اسٹڈینٹ کی قابلیت و سلحائیت پر محفیلوں میں وہوائی کی تعلیاں پٹی جاتی ہے مگر اسکول کی خستہ حالی کو دیکھ کر رونا آتا ہے اس اسکول میں ہر سیاسی پارٹی کے ایم پی ایم ایلے کانسلرز آئے اور گئے مگر کسی نے بھی اسکول اور ایڈوکیشن کے ڈبلپمنٹ پر غور و فکر نہیں کیا اسکول کی جر جر حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا مانو کہ اسکول کی تعمیر کے بعد رنگ و روغن نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہو بہرحال دیر آئے درست آئے زکریہ اسٹیٹ و کولو ٹولہ کے مشہور و معروف سوسل ورکر اور وارٹ فوٹی تھری کے ایک کانسلر آئیسا کنیز کے ہیز بینڈ ارفان علی تاج اور ان کی ٹیم نے محمد جان ہائر سکینڈری اسکول کو رنگ و روغن کے ذریعہ نئی شکلوں سباہت دینے کا بیڑا اٹھایا ہے ارفان علی تاج کے اس نیک کام میں جوڑا ساکو کے ایمیلے ویوے گپتہ نے بھرپور سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے ایمیلے ویوے گپتہ نے کہا ہے کہ ارفان علی تاج کرتا ہے میرے دل پہ راج انہوں نے کہا کہ اس کام میں جو بھی رقم دو لاکھ پانچ لاکھ جو بھی رقم کی ضرورت پڑے گی میں فنڈ دینے کو تیار ہوں ساتھ ہی انہوں نے میڈیا کے سوال پر کہا کہ آزاد امیدوار کی کانسلر آئیسہ کنیز ہماری پارٹی سے الگ نہیں ہے وہیں ارفان علی تاج نے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں کے طرح اسکولوں کو بھی سجانا ہوگا اس کام میں تقریباً بارہ لاکھ سے زیاد روپے خرچ ہوں گے اسکول میں ہر پلور پر تھنڈے پانی کا مشین بھی لگایا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ محمد جان اسکول کسی تاروک کا موتاج نہیں ہے 20 سے 25 سالوں کے بعد رمو روگن کا کام ہو رہا ہے وہ بھی ارفان علی تاج نے کہا میں ارفان علی تاج کو ہماری کانسلر صاحبہ کو اور پورے محمد جان کے کمیٹی کو میں بہت بہت شکریہ اور دھنیوہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نیک کام کیا ہے یہاں کے بچوں کا حق ہے کہ ان کو بھی ایک موڈن سکول ملے اور موڈن سکول کلاسروم کے اندر اور کلاسروم کے باہر ہر روپ سے نئے روپ سے ہو اسی بہانے بہت سارے سال سے جو منمت نہیں ہوتی وہ ہو جائے گی لیکن یہ ممتہ بینر جی اور ابھیشیک بینر جی کا کہیں نہ کہیں آشرباد ہے کہ ان کے آشرباد سے ہی ہم لوگ یہ سب کام کر پا رہے ہیں ان کی پریڈنا سے اور میں نے آج یہاں آناؤنس بھی کیا ہے کہ ہمارے ایمیلے فنڈ سے جو سکول کی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی جو ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے بچوں کے لیے ہم اپنے ایمیلے فنڈ سے وہ جرور جرور یہاں پر اس کو ڈونیٹ کرے گی اب بہت سارے کانسلر آئے گیا ہیں بہت سارے پارٹیاں بھی آئے گئی مگر اتنے برسوں میں اسکول کے طرف توجہ نہیں دیا گیا کیونکہ یہاں پر دوسرے جگہ سے بھی لوگ تعلیمت کرنے کے لیے ہیں لیکن ہماری دیدی کا کہنا ہے کہ شکشہ میں راجنیتی اور راجنیتی میں شکشہ دونوں کا ہی وہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ کو یہاں پر راجنیتی دکھتی ہوگی مجھے محمد جان میں ہستے مسکراتے بچے دکھتے ہیں مجھے یہاں پر ایک شکشہ کا پڑھائی کا ترقی کا علم کا مجھے یہاں پر وہ دکھتا ہے مجھے دکھتا ہے کہ ہمارے جو آنے والی پیڑی ہے یہ ان کا بھوشے ہے اور یہ ان کا گھر ہے جب تک کہ وہ لوگ اس قابل نہیں بن سکے کہ اپنے آنے والی پیڑی کو سمال سکے تو مجھے یہاں صرف وہی دکھتا ہے میں آپ کے جو آپ دکھانا چاری میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں معاف کیجے گا دو سال پہلے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ پسچے بنگال میں سیکڑو سکول ہے اور دیدی نے دو سال پہلے بجٹ میں سو سکول کا ہر سال مرمت کا پراوزان کر کے بجٹ میں پاس کیا تھا اور یہ سو سکول پورے بنگال میں ہے اور اس میں جو سب سے جر جر حالت میں ہے پہلے ان کا کام لیا جا رہا ہے تو اسی طرح مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ تو جانتے کیسے کینڈر کی نیتیاں ہمارے خلاف ہیں کینڈر ہر معاملے میں پیسہ روک کے بیٹھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے جیسے جیسے دیدی کے ہاتھ مضبوت ہوں گے اسی طرح سو کی جگہ ہزار ہزار کی جگہ دس ہزار سکول کی مرمت ہوگی اور ان سکولوں کو ہم لوگ اور بیٹر ٹیکنیک موڈر ٹیکنالوجی سب چیز مہیا کرائیں گے تھوڑا میرے بھائی آپ کو یہ خود ایسا سبر دکھنا ہوگا یہاں پہ تیچروں کی بھی کلی ہے اچھے لوگوں کو پارٹی پہ شابیل کرتی چاہیے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے پارٹی سے جدہ آپ کو کوئی ایسا کہیں کوئی ایسا سنگل ملا آپ کو دیکھیں بہت ساری چیزیں دیکھیں راج نیتی آدمی دل سے کرتا اور جب دل میں آدمی بسا ہوا ہو تو دل سے کوئی نہیں نکال سکتا اس کے لئے تو آپ جانتے ہیں دیدی نے بھی کہا ہے کہ جو ٹیچر ریکروٹمنٹ کا پورا ماملہ ہے کچھ دنوں کے لئے یہ ماملہ تھوڑا سا اولاج گیا ہے ہم کانون کی پوری پوری عزت کرتے ہیں ماننے ہائی کورٹ اور ماننے سپریم کورٹ اس میں کئی بار یہ ماملے چل رہے ہیں فیصلے چل رہے ہیں تو ان کے آدیش انسار جو کچھ ہم لوگ کر سکیں گے وہ ہم لوگ جرور کریں گے اس میں دس لاکھ کی قریب میں خلچ ہونے والے رنگ روگن میں آپ نے کتنا سپورٹ رہے ہیں میں نے جیسا کہ پہلے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایمیلے فنڈ کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس گائیڈ لائنز کے انترگرپ میں جو بھی میں دے سکوں گا دو لاکھ پانچ لاکھ جو بھی میرے وہ ہوگا اور خالی رنگ روگن کے لئے کیوں دس سے زیادہ بھی لگے گا تو بھی ہم لوگ کریں گے لیکن ایک بات میرا ماننا ہے نیک کام جب ہم کرنے جاتے ہیں تو اوپر والا اتنا تو مہربان ہے کہ پیسے کے لئے کم سے کم نیک کام کو نہیں روکتا سالوں کے بعد آج رنگ روگن کا پاس ہے اچھا لگ رہا ہے لوگوں کا پیار ہے اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے یہ سکول کے لئے بچے کی بھوشی کے لئے اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا کچھ نیا ہو رہا ہے سکول کے بچوں کے لئے اور آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہنا کچھ نہیں ہم لوگ کرنے کے لئے آیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں نے آج سے انیشیٹیو لیا ہے ہماری کاؤنسلر آیشہ کنیز ہم لوگ سب مل کے ہم لوگ کی پیلو ٹیم کہ ہم لوگ محمد جانی سکول کو ریپیرنگ روگن کریں گے تاکہ ہمارے جو بچے یہاں پڑھ رہا ہیں ان کو ایک انوارمنٹ اچھا انوارمنٹ ملے وہ لوگ پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں شاید آج تک ہم لوگوں سے ہم لوگوں سے پہلے کسی نے اس چیز کو دیکھا نہیں کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں اور ہم لوگ الیکشن کے ٹائم سے ہی ہم لوگ یہ سوچے بھی ترک کر بھی رہے ہیں کہ ہم لوگ ایڈوکیشن پہ دھیان دیں گے اپنے ہم لوگوں کے جو بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں جو پڑھل ہیں ان کے لئے جو صوبدائے دے سکے ہم لوگ ضرور دیں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے ایمیلے دیویک گفتہ جی بھی آ کر کے یہاں پر پرنسپل صاحب کو وعدہ کر کے گئے ہیں تو ان کے فنڈ سے بھی اگر ان کو کچھ چاہیے تو وہ بھی دینے کو تیار ہیں اس کے علاوہ آج ہی ہمارے کچھ بھائی یہاں پہ آئے تھے اناؤگریشن کے لئے ہی ان کے کام کو بات ان لوگوں نے جب اسکول کے حالت کو دیکھا تو ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر فلور پہ ایک ایک تھنڈا پانی کا مشین بھی ہم لوگ لگا کر کے دیں گے جو ضروری ہے بچوں کو پڑھنے کے لئے یہاں کے انوارمنٹ کو صحیح کرنے کے لئے انشاءاللہ ان لوگ سب پرنے کی کچھ کریں گے آپ نے ایک وعدہ اور بھی کیا تھا کومیٹی حل بنانے کے جی الحمدللہ ایک تو جو خلافت کومیٹی کا جگہ تھا اس کا ہم لوگ پلاننگ آرڈی الحمدلللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم لوگ اس کو لے کر کے پوری کومیٹی ہمارے جو پریسیڈنڈ ہے جاوید خان صاحب وہ اسے بہت برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ جل سے جل ایک کومیٹی کا ہم لوگ کے ایرے میں کامیر ہو جائے ہیں اور اس کا کریڈٹ اس کا شرح ہم لوگوں کے جو نئے ایلیکٹڈ پریسیڈنڈ جاوید خان صاحب ان کو جاتا ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں اس کے لیے الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں بہت جل وہ امارت تجار ہو جائے محمد جان کے علاوہ اور بھی بہت سار سکول ہے ہم لوگوں نے کیا پلائن کیا ہم لوگوں نے اس سے پہلے چنکو چائنیز سکول کے بارے پروگرام لیا تھا پتہ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں کی جو پرنسیپل صاحب ہے وہ بہت بیمار ہیں ایک دیڑ دو مہینہ قریب وہ ہسپٹل میں تھی ابھی بھی ان کا کنڈیشن بہت زیادہ ڈیٹوریٹر اسی لیے ہم لوگوں نے ان کو وہاں چھوڑ کر لکے ہم لوگوں اس کام کو پہلے انجام دیا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے وارڈ میں جتنے بھی سکول ہے جیسے بڑے سکول میں دو سکول ہے ایک محمد جانی سکول ایک موتی سل سکول موتی سل سکول میں بہت زمانے سے پانی کا پرابلم تھا چاہے وہ گنگا پانی ہے چاہے پینے کا ساف پانی ہو ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اس کے علاوہ اور بھی جو چھوٹے سکول ہیں جیسے چنکو چائنیز سکول ہوا ای بی سی سکول ہے رو بھی سکول ہے اس کے بعد سے ہمارے سید سالے لین میں ہم لوگ چھوٹا چھوٹا جو اسکول 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 پکل کر کے انشاءاللہ جو ضروری ہے وہ کریں گے کیونکہ پڑھے گا بچہ تبھی پڑھے گا ہمارے ہم لوگ پہلے جو سکول پہلے سے ہیں ان کو پہلے ہم لوگ صحیح کر لیں کیونکہ دیکھیں جو پہلے سے خراب حالت میں اس کو چھوڑوں کی نئے کے طرف جانا میرے حساب سے مناسب نہیں ہے جہاں انفرسٹرکچر بنا ہو آج کے ریڈ میں اگر اس طریقے کے کماراتہ بنانے کے لئے جائیں گے اس کے لئے آپ کو کم سے کم چھے کٹا سٹھ کٹا زمین چاہیے اس کے بعد اس میں فنڈنگ چاہیے تو ابھی دیکھیں جو کام ہو رہا ہے ہم لوگ سب مل جول کر گئے ہم جدی تنے بھائی ہم لوگ یہاں بھی جتنے لوگ موجود تھے ہم لوگ سب مل جول کر سکروا رہے ہیں کیونکہ یہ اسکول گورنمنٹ ایڈیٹ ہے بٹ یہ بیلڈنگ نہیں ہے یہ بیلڈنگ ٹینننسی پہ ہے اسی لئے سرگار سے اس میں بیلڈنگ کے رنگو روگن کے لئے اس کے بعد مرمت کے لئے کوئی پیسہ نہیں آتا جیسے کہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے اس کا رنگ روگن نہیں ہوا اسی لئے ہم لوگ کوشش کر دیں پہلے جو اسکول ہیں اس کو ہم لوگ صحیح کریں جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر نیحال صاحب بھی یہاں موجود تھے ابھی جو ہم ایڈیوکیشن چلاتے ہیں وہ ایک بہت اچھا کوچنگ سنٹر ہے جس سے پیچھلے بر تقریباً 9 یا 11 لوگ میڈیکل میں کریک کی نٹ کولیفائی کی اس میں کلاس 11 اور 12 کوچنگ سنٹر بند ہو گیا تھا کسی بھی کارن سے بند ہوا ہم لوگوں نے ان کو دوبارہ سٹارٹ کروایا اسی طریقے سے اور بھی جو کوچنگ سنٹر ہم لوگ جس کو پلان آٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب کو چالو کریں گے سب سے ضروری ہے پڑھائی ایڈوکیشن آگ کے اندر میں رہے گا آپ صحیح اور بورے کو پہشان سکیں گے نئی پہشاننے کے ویڈے سے ہم لوگ پیچھلے آر دس سال سے بھوگت رہے ہیں ہم لوگ کا دیش سپر بارو بننے کے جگہ دن با دن بلتنا کی بنگردے سے پیچھے آتا جا رہا ہے لوگ پڑھے لی کے رہیں گے تو صحیح اور غلط کا پہشانس کا کر سکیں گے اور ہم لوگ اپنے دیش کو اپنے ملک کو اپنے گھر سب کو لیے کہ ہم لوگ آگے بڑھنے کے کوشش کریں گے ایڈوکیشن سب سے ضروری ہے بینہ ایڈوکیشن کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا پر نہیں کانسلر کا جو فنڈ آتا ہے یا پھر ایمیلیس کو فنڈ آتا ہے اس کا ایک سسٹم ہم لوگ کانسلر کو جو فنڈ دیا ہے وہ سمجھ لیے ڈرینیج ہے سویرج ہے وارٹ پائپ لائن ہے ٹھیک ہے روڈ ہے فوٹ پاتھ ہے چینلز اس کے لیے آتا ہے یہ ایڈوکیشن بول کے ہم لوگ یہاں کوئی فنڈ نہیں آتا ہے ہاں کر رہے ہیں ضروری ہے کیونکہ کسی نہ کسی کو تو انیشیٹیو لینا پڑے گا اگر ہم لوگ بھی آج چھوڑ دے تو ہم امید ہے کہ دس سے پندہ ساتھ بیلڈنگی بھی گر جائے تمہارے بچے پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گے تو انیشیٹیو تو لینا پڑے گا آج لے لیتا ہے تو بہتر کل رونا نہیں پڑے گا ورنہ کل رونا پڑے گا کچھ کرنے کے لائک نہیں رہیں گے انشاءاللہ ہم لوگ جسا آپ دیکھیں آج ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہے کل سے انشاءاللہ کام چالو ہو جائے گا امید ہے 45 to 60 days کل رونا پڑے گا اس کام کو complete کر دیں گے آوٹر انر وائٹ مطلب پڑا پینتنگ ہوگا پڑا کلاسروم کا پینتنگ ہوگا کومن پیسیجز ہوگا سٹریکیس ہوگا ہر چیز ہم لوگ کریں اس کے علاوہ ہم لوگ کے سکول میں تھنڈا پانی کا ماشین نہیں تو ہمارے بھائیوں نہیں ہمارے بھائی یہیں کھڑے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ بھی دیں گے بڑھن کا نام انہوں نے لیکن بنا کیا ہم لوگ سب مل جل کر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو ہو سکے گا ہم لوگ کرنے یہ کوشش کریں جی جی اس کے لیے ہم لوگ اس کے لیے ہم لوگ جب سے ہم لوگ آئے ہیں ہر ایک تین سے چھے مانے کے ٹینیور میں ہم لوگ اس کے لیے اپلیکیشن کر رہے ہیں اور امید ہے ہم لوگ اس کے بھی کامیاب ہوں اور سب اسکول کے طرح سے چھوڑ کے رکھ دیا گیا ہم لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اسکول بھی ہم لوگ کی ذمہ داری ہے ہم لوگ کے بارڈ میں ہے ہم لوگ برابر ہر انٹر مضب سمجھلے ہفتہ دس دن پندر دن ہم پرنسیبل سیدھا کے ملتے ہیں ملنے کے بعد جو پروسیڈر جو پروسیس ہے ہم لوگ اس کو کرتے ہیں جہاں ہم لوگ چٹھی دے رہے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہو گا ابھی ابھی ایڈ پریزن ابھی ایڈ پریزن ایگزیمز ہونے کے ویلے سے بہت کم کلاس روم اسکول روم ہم لوگ اسی طریقے سے کام کریں گے کسی کو تکلیف نہیں بچے پڑھائی بھی کرتے رہے ہیں ہم لوگ کام بھی ہوتا رہے ہیں